بہت شکریہ آپ کو ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں پاکستان تحریک انصاف کی رانوما شیری مزاری کو گھر کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے شیری مزاری پاکستان تحریک انصاف کی رانوما سابق وفاقی وزیر ان کو گھر کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رانوما شیری مزاری کی گرفتاری ہوئی ہے ان کو گھر کے باہر سے حراست میں لے لیا گیا ہے نئی مسر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نئیم آگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے کہ گرفتاری کر لی گئی ہے حراست میں لے لیا گیا ہے شیری مزاری کو جی بالکل ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنماء اور ثابت پرسہ کی وزیر شیری مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہنا ہے کہ انہیں اکلامباد میں ان کی رہائش گاہ کے باہر سے گرفتار کیا گیا اور ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہیں انٹی کریکشن لاہور میں گرفتار کیا ہے انٹی کریکشن لاہور کے جو اہلتار تھے وہ عرامات کی نفری بھی ان کے حمرات تھی اور انہیں وہاں سے گرفتار کرنے کے بعد تھانا مارگلہ منسکل کیا گیا جہاں سے ذرا یہ کہنا ہے کہ انہیں لاہور منسکل کیا جائے گا کیا کیس کیا بتایا جا رہا ہے انٹی کریکشن میں شیری مزاری کا جس پر ان کی گرفتاری کی گئی ہے دیکھیں ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور انٹی کریکشن لاہور میں انہیں گرفتار کیا ہے ابھی کیس کے حوالے سے آپ معلومات لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس گرفتاری کے بعد پٹی آئی کے حضروں میں جانی پائی جا رہی ہے اور پٹی آئی کی جانب سے پٹی آئی کے دوسرے آنمار جو ہیں وہ بھی ملان کا آنا مارگلہ اور انہوں نے اپنے کارنجنے کی ہدایت کی ہے ابھی آنا مارگلہ کے باہر بھی پلس کی جو اضافی لکھی ہے وہ بھی بلائی جا رہی ہے اور یہ ابھی یہ چیک کی آیا ہے انٹرمیشن جا رہی ہے شیری مزاری کو کچھ در کے بعد لاہور منتقل کیا جا رہا ہے تو شیری مزاری کی گرفتاری ہوئی ہے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکران جو ہیں وہ مارگلہ تھانے پہنچے ہیں ابھی ابتدائی طور پر یہ تلات ہیں کہ انٹی کرپشن لاہور کی ٹیم اسلامباد آئی ہے اسلامباد پولیس کے ساتھ مل کر شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے مارگلہ تھانے انہیں ابھی فیلال منتقل کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکران کے بارے میں رئیم اسغر اس وقت اطلاع دے رہے ہیں کہ وہ ان کو بھی مارگلہ تھانے پہنچنے کی ادایات دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا ہے اسلامباد میں انٹی کرپشن لاہور کی ٹیم نے گرفتار کیا ہے اسلامباد کی مدد سے اور ان کی گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی ہے ڈاکٹر شیری مزاری کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے اب تخادرانی کی جانب سے کہ تمام جو کارکران ہیں وہ مارگلہ تھانے کے باہر پہنچیں اور اس وقت جو صورتحال کوہسار تھانے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہنچیں اور کوہسار تھانے میں ان کو ابھی منتقل کیا گیا انٹی کرپشن لاہور کی ٹیم نے انہیں گرفتار کیا ہے اسلامباد پولیس کی مدد سے اور ہم ابتدائی طور پر یہ جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہمارے نمائندے کہ کس کیس میں انٹی کرپشن نے ڈاکٹر شیری مزاری کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے نئی مصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نئی مصغر آگاہ کیجئے گا اس متعلق مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں اپ ڈیٹس ہیں اپ ڈیٹس یہی ہے مفاقی ردیش ڈاکٹر شیری مزاری جو پکرے کی اہم انہیں گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد میں ان کی رہائش گیا رہی سے ان کے باہر سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے انٹی کرپشن لاہور کی ٹیم آئی تھی اور ان کے ساتھ اسلامباد پولیس کی جو موکی تھی اور اسلامباد نے ان کے جھر کے باہر سے انہیں ہراست میں لیا گیا ہے ہراست میں لینے کے بعد انہیں تھانا ماغلہ ملتقل کیا گیا ہے اور ان کے بعد انہیں ملتقل کیا جائے گا انٹی کرپشن لاہور میں ان کے خلاف مقتمہ درج ہے اور اس مقدمے کی وجہ سے جو سار کیا گیا ہے اس پر واقعی کی وجہ سے اس پر اریف کی وجہ سے آپ کی جیئے کے ہلکوں میں جیئے وہاں ہیں ان کے ہلکوں میں دیکھیں سمائی جائے گا جو پیچھے کہ کانکلہ ہیں ان کو کانکلہ پہنچنے کی رنگائیات بھی جا رہی ہیں ابھی تک ہمارے ضرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیچھے کہ کانکلوں کو لے کر کانکلہ کی بھی سمالا چاہ رہے ہیں اسی سرچے کے پیشے نظر کانکلہ اسلامباد کا کانکلہ مارگلہ ہے اس کے پیشے کیونکہ جو سخت انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اضافی لسلی اسلامباد کے کانکلہ موج کی جا رہی ہے تاکہ اس طرح کی اگر کوئی سیٹویشن بنتی ہے تو کس سے نمتا جا سکے ابھی تک یہ اطلاعات ہیں کہ شیری مزاری کو خداست میں لے جا جیا ہے چھیک ہے سر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں سابق گورنس سندھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما امران اسمائل سے